ہمارے چینل پر آپ سب بہنوں کا پیار برا سواکتہ ہے آج ہم دس نمبر پر جو بچے نے پگڑی پہننی ہوئی ہے دستار ہے اس کو کیسے بنانا ہے ہمیں اس کی بہت فرمیش آ رہی تھی اس کو ہم اس کلر میں بنا رہے ہیں اور بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے اس کو بھگنر بھی بنا سکتے ہیں اور آپ کی فرمیش پر اس کو ہم بنانے جا رہے ہیں اس کے لیے ہم نے دس نمبر لیا ہے دس نمبر کے ساتھ ہم نے جے وول لے لی ہے اور ہم جو اس کے فندے رکھیں گے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کتنے رکھیں گے یہ تین سے لے کے چار سال تک کے بچے کو آرام سے آئے گی اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہماری ویڈیو کو دیکھئے اور بنائیے اور پلیز ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو سب ہی ہماری ویڈیوز مل جائیں کئی ہمارے ویور کہتے ہیں کہ ہمیں جے والی ویڈیو نہیں آپ کی مل رہی جے والے اگر آپ نے ہمیں سبسکرائب کر لیا ہے تو آپ کو پوری ویڈیوز مل جائیں گے اس کے لئے ہم جو فندے ڈال رہے ہیں وہ سیمپل فندے ڈال رہے ہیں ہم نے ایسے گھما کے ایسے فندے ڈالنے ہیں فندے ہم نے اس کے ڈالنے ہیں فورٹی فور اگر آپ کا بچہ اور بڑا ہے تو فندے اور زیادہ رکھ سکتے ہیں تو ایسے فندے ڈالنے ہیں فندے ڈال کر ہم نے ایسا ڈیزائن بنانا ہے جو دیکھئے ہم نے بنا کر رکھا ہوا ہے اس کے لئے ہم نے تین فندے آگے رکھے ہیں تین لاست میں بیچ میں ہم نے دو 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 ٹو 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 فندے رکھے ہیں اور اے بیچ والا جو ڈیزائن ہے اس کے ہم نے تھری تھری فندے رکھے ہیں تو تھری فندے فرسٹ لیے ہیں تھری فندے لاست میں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ تھری تھری لیے ہیں اور 3 آگے اور 3 پیچھے تو 10 ہوگے 10 کے حساب سے multiple کریں تو 3 فندوں کو 30 فندے فندے ہیں 30 فندے ہیں اور 22 فندے ہیں 32 34, 36, 38 اور 30 40 42, 44 44 فندے ہم نے لے کر اس کو بنانا اگر آپ کا بچہ تھوڑا بڑا ہے تو آپ دو لائنے اور بڑا سکتے ہیں مطلب 2, 3, 36 اور 2 8 8 فندے اور بڑھا لیجئے 44 ہے تو 8 فندے 52 52 فندے راکھے آپ بڑے بچے 5 سال کے بچے یہ بڑھیں گی سیم جہاں 3 سے 4 سال تک کی ہے آپ بڑے بچے اگر آپ نے تھوڑے چھوٹے ایک سال کے بچے کی بنانی ہے تو 2 A لائنے کم کر دیجئے تو جہاں 3 فندے آئیں گے 1st میں 3 last میں اسی حساب سے آپ اتنی ہی لائنے رکھئے اور دیکھئے اسٹی چیبل بنتی ہے تو ایسے اس کی بڑھ جاتی ہے تو اس کے فندے ہم نے ایسے ڈالنے ہیں فندے آپ 44 ڈال لیے ہمارے اس حساب سے 44 فندے ڈال لیں گے تو ہم اس میں ڈیزائن بنائیں گے کیسے 3 فندے 1st میں رکھیں گے 2 بیچ میں پھر 3 فندے پھر 2 بیچ میں پھر 3 فندے 1 2 اور 3 پھر 2 فندے بیچ میں پھر 3 فندے تو ایسے آپ نے ڈیزائن کو اپنے کو ڈالنا ہے تو اس کے لیے فرنس ہم نے 19 فندے لے لیے ہیں 19 فندوں میں ہم ڈیزائن کو بنائیں گے جو ہماری 1st سلائی ہے وہ پوری اُلٹی ہی بنے گی اس میں پلین بنائیں گے ایسے یہ دیکھئے ہم نے اس سلائی کو پلین ہی بن لیا ہے اُلٹا اب رائٹ سائیڈ میں ہے رائٹ سائیڈ میں ہم ڈیزائن ڈالیں گے ڈیزائن کو کیسے ڈالنا ہے وہ دیکھئے گا 1 فندہ تو ہم ایج سٹیچ سیدھا ہی لیں گے اس کے بعد تھریڈ اپنی طرف کریں گے اور 2 فندے اُلٹے بنیں گے تو ہمارے ٹوٹل 3 فندے ہوگے تھریڈ پیچھے 1 ایج سٹیچ 2 اُلٹے اب 3 فندوں میں ہم نے ڈیزائن ڈالنا ہے یہ والا تو کیسے ڈال لیں گے 3 فندے سیدھے بنیں گے 1 2 3 جیسے ہی 3 فندے سیدھے بنیں جو 1 فندہ بنہ ہے سیدھا اس کو 2 کے اوپر سے ٹپا دیں گے تھریڈ اپنی طرف 2 فندے اُلٹے ایسے تھریڈ پیچھے 3 فندوں پہ ڈیزائن ڈالنا ہے 1 فندہ سیدھا 2 3 4 بُن لیا بُننے کے بعد اس فندے کو اوپر سے ٹپا نا ہے تو 2 فندے رہ جائیں گے تھریڈ اپنی طرف 2 فندے اُلٹے تھریڈ پیچھے 3 فندے سیدھے اس فندے کو اوپر سے ٹپا نا ہے تھریڈ اپنی طرف 3 فندے اُلٹے جب بھی آپ نے اپنے پروجیکٹ میں فندے ڈالنے ہے 44 تو اسی حساب سے ڈالنے ہے 3 1 ایج سٹ 2 اُلٹے 3 کے 2 بن گے فندہ ٹپا کے 2 اُلٹے 3 پہ ڈیزائن 2 اُلٹے 3 پہ ڈیزائن تھریڈ اپنی طرف 2 فندے اُلٹے اب 2 ہی سیدھے یہ 3 سیدھے آئیں گے آگے 2 سیدھے آئیں گے 1 2 تھریڈ اپنی طرف 2 فندے اُلٹے تھریڈ پیچھے 2 فندے سیدھے تھریڈ اپنی طرف 2 فندے 2 فندے اُلٹے تھریڈ پیچھے 3 فندے سیدھے ایسے ایسے آئے گا 2 سلائی ہوگی اب آتے ہیں اس کی 3rd سلائی پہ 3rd سلائی پہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کو دیکھنا ہے آپ نے 1 ایسے چلے لیا 2 اُلٹے فندے آگے سیمپل جو ہر بار بننے ہیں تھریڈ پیچھے اب جے جو ہم نے 3 فندوں کا 2 کیا تھا اُپر سے ٹپا کے اس کو ہم جالی ڈالیں گے اس کے بیج میں تو 1 فندہ تو ہم سیدھا بنیں گے پھر ہم جالی ڈالیں گے دوسرا فندہ بن گیا اور 3 فندہ سیمپل سیدھا تو 2 کے پھر 3 فندے ہمارے بن گے ایک بار پھر دیکھئے 2 اُلٹے تھریڈ پیچھے اب یہ 2 فندے تھے ان کو 3 بنانا ہے 1 سیدھا بننا ہے بیج میں ایسے جالی ڈالنی ہے پھر اس کو بھی سیدھا بننا ہے جالی ڈال کے 3 فندے پھر بن گے تھریڈ اپنی طرف 2 اُلٹے تھریڈ پیچھے جہاں پھر ہم نے جالی ڈالنی ہے ایک سیدھا جالی ڈالنی ایک سیدھا 3 فندے اُلٹے ایسے ہم نے ڈیزائن کو بنانا ہے 3rd سلائی جو ہماری 4th سلائی ہے وہ پھر یہ دیکھئے سیدھے پہ سیدھے اُلٹے پہ اُلٹے سیدھے پہ سیدھے اُلٹے پہ اُلٹے پہ ایسے ہی بناتے جانا ہے بہت آسان ہے 4th سلائی میں ڈیزائن بن جاتا ہے تو 1st والے 3 سیدھے پھر 3 اُلٹے اب 3 اُلٹے آئیں گے پہلے 2 آئے تھے اب جالی ڈال لی ہے تو 1 فندہ بڑھ گیا تو 3 اُلٹے برابر ہوگے اب 2 سیدھے 3 فندے اُلٹے جالی جو ڈال دی ہے تو 3 فندے اُلٹے پھر 2 فندے سیدھے 1 2 3 فندے اُلٹے 2 3 3 فندے سیدھے تو ایسے ہم نے بنانا ہے 4 سلائی کا ڈیزائن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا جی دیکھیں ایسے ڈیزائن بنانا ہے اب ہم نے جو 1st سلائی بنائی تھی پھر وہی سلائی بنانی ہے کیسے start کر کے بتا دیتے ہیں اس کے بعد آپ نے خود بھونا ہے تو 1st سلائی start کرنے جا رہے ہیں 1 فندہ ایج سٹیچ 2 اُلٹے thread پیچھے thread پیچھے کیا ہم نے اب یہ 3 فندے ہمیں دیکھ رہے ہیں نا ڈیزائن والے تو اس میں ہم نے 3 فندے سیدھے بنائے 1 2 3 3 فندے سیدھے بن لیے اس فندے 1st والے کو اوپر سے ڈپانا ہے جیسے ہم نے 1st سلائی بنائی تو اس میں جو دیکھئے جالی بھی بنتی ہے ایک رون گلائی بنتی ہے پھر ہم نے 2 اُلٹے بننے ہے 2 اُلٹے بنتے ہی 3 فندے سیدھے بننے ہے جو 1st سلائی تھی 1st فندے کو اوپر سے ٹپا دینا ہے ایسے پھر 2 اُلٹے بننے ہے 3 سیدھے بننے ہے رائٹ سائی ہے اس فندے کو اوپر سے ٹپانا ہے پھر 3 اُلٹے بننے بس ایسے آپ نے ڈیزائن کو بنا 4 سلائی کے بعد ڈیزائن ریپیٹ ہوگا اس لئے ہم نے 5th سلائی ریپیٹ کر دی ہے اور ڈیزائن بن کر ریڈی ہوگیا اسی ڈیزائن کو بناتے جائیے اس کے بعد ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے ایسے بناتے ہوئے اس ڈیزائن کو بڑھتے جانا ہے اب اس کی لیندھ کتنی رکھنی ہے وہ ہم آپ کو بتانے جارے ہم نے اتنا بن لیا ہے بن کے رکھا ہوا تھا ہم نے پہلے ہی اور اس کے بعد ہم نے آپ کو لیندھ بتانی ہے اور بیرد بتانی ہے یہ دیکھئے ہم نے اے جو بن لیا ہے اے تین سے چار سال تک پگڑی آ جائے گی دستار تو جہاں سے لے کے ہم ناپیں گے اس کو کتنے انج ہے جو دیکھئے گا اٹھائی انج بنتا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے اٹھائی انج ہے اور جو اس کی ویڑت ہے اگر نارمل ویڑت نہ پہیں گے ایسے بن کے تو جہ ساڑھے چار انج ہے لیکن جب ایک کھل جاتا ہے کیونکہ سٹچے وال ہے تو چھ انج ش انج ہو جاتی ہے ایسے آتی ہے ایسے کھل جاتی ہے سٹچے وال بنائی ہے ہم نے تو یہ چھے انج ہو جاتی ہے چھے انج بس اتنی بنانے کے بعد جب آپ کی ٹھائی انج ٹونٹی ایٹ انج لیند ہو جائے تو اس کو ہم نے افندوں کو بائنڈ کرنا ہے کیسے بائنڈ کریں گے ہم دو کا ایک کریں گے پھر ادھر تھر پھر پھر ڈال لیں گے پھر دو کا ایک پھر دو کا ایک تو ایسے ہم نے بائنڈ کرتے ہو جانا ہے ایسے بائنڈ کرنا ہے تو ہم پورا بائنڈ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں جہ دیکھئے ہم نے اس کو بائنڈ کر لیا ہے بائنڈ کرنے کے بعد اب دستار کیسے بنانی ہے جیسے ہمارے پاس یہ سیدھ سیدھ سیدھی سیدھ ہے نا اس کو ہم نے ایسے رکھ ہے جیسے ہی بائنڈ کیا ہم نے ایسے رکھ نا ہے ایسے رکھ کر ہم نے اس کیپ کو ایسے بنانا ہے یہ کیپ کا فیس ہے اس کو اپنی طرف کر لیجی ایس ایسے ایسے آپ نے کر لیا اب آپ نے کیا کر نا ہے الٹانا ہے اس کو اور اس کو اس کے ساتھ سلنا ہے اتنا اور اس کو ایک بار پھر دیکھئے جیسے ہی ہمیں بائنڈ کر لیتے ہیں بائنڈ کرنے کے بعد اس پیس کو سیدھا الٹا رکھ نا ہے پہلے ایسے الٹا رکھ لیا بائنڈ کر لیا بائنڈ کرنے کے بعد اس کو جہاں پہ ایسے رکھ نا ہے سیدھا اس کو جہاں پہ ایسے رکھ نا ہے جو ہم نے بائنڈ کیا ہے اس کا سیدھا بھاگ اوپر رکھ 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 نے کے بعد اس کو ہم نے ایسے پلٹانا ہے پلٹا کر ہم اس کو اس کے ساتھ ایسے تو جہاں ہم ایک ایک سیفٹی پلٹ لگا لیں جہاں پہ پہ پھر ہم دیکھیں گے کہ ای ہمارا بیلنس پورا آرہا ہے پگڑی کا دستار کا تو اس سے پہلے ہم جہاں اس کو سیفٹی پلٹ لگائیں گے اس سے پہلے اگر آپ کو انداجہ نہیں دونوں کو آپ نے ملانا ہے ملا کر پہلے آپ نے ہاف کرنا ہے جہاں دیکھئے ہاف پہ آپ نے سیفٹی پلٹ لگا لینی ہے ایسے لگا لی ایک سیفٹی بین آپ جہاں بھی لگا لی دیئے جہاں ہو گیا ہاف کے بعد اب کیونکہ جہاں سے ہی میرے ویورز کو کئی بار سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کرنا ہے جہ ہاف ہے جہ پیچھے کا ہاف ہے تو ہاف سے لے کر اس کو ہم نے جہاں پہ تک سلائی کرنی ہے جہاں تک سلائی کرنی ہے یہ دیکھ دیکھ ہے اس کو جہاں پہ اور اس کو یہاں پہ ایسے پھر ہم سیدھا کر کے دیکھیں گے یہ دیکھ ہماری پوری سیدھی کیپ ترب دستار آ رہی ہے اب ہم اس کو اور اس کو اکٹھا ہی لے لینا ہے کیونکہ ہم نے سلائی کرنی ہے تو جہاں پہ سلائی ہو جائے گی ہماری بیج میں یہ دو پیس دیکھ رہے ہے اب اس کو اس کے ساتھ اس کو اس کے ساتھ تو وہاں بھی ہم پن بھی لگا سکتے ہیں کہ کتنی لبائی ہمیں چاہیے سلنے کے لیے جب ہم جہاں سلیں گے تو پھر جہاں تک بھی سل دیں گے جہاں تک سلنا ہے تو جہاں بھی ہم سیفٹی پین لگائیں گے جہاں بھی اور پھر جہاں سے لے کے جہاں تک لگائیں ایسے اس کو نیچے سے لے کے گئے ہیں تو جہاں سلنا ہے جہاں اوپر سے ہے تو جہاں سلنا ہے پیچھے اگر بیک میں دیکھیں گے تو ایسے اب یہ سلائی ہم سوئی میں تریڈ ڈال لیا ہے جو ہم نے بائنٹ کیا تھا تو پہلے ہم جہاں سے لے کے جہاں تک سلائی کریں گے ٹھیک ہے سلائی آپ نے رائٹ سائیڈ سے بھی کر سکتے ہیں اور رونگ سائیڈ سے بھی جب ہم سلائی کریں گے تو سیفٹی پین ہم اتار دیں گے ایسے اتاریں گے تو جہاں پہ ہم سلائی کریں گے ایسے پھر جہاں کے پیس لیں گے دو پھر ادھر کے یہ جہاں سے ایسے پھر جو یہ چین بنی ہے اس کے یہ بھلے پیس ایسے لیں گے اور ادھر کے یہ تو دو چین کے پیس بھی بنے ہیں اس کے بیچ میں سے ایسے تو ایسے ہمیں سلائی کر دیں گے تو جہاں تک پہلے ہم سلائی کریں گے جو ہم نے یہ بائنڈ کر کے رکھا ہوا ہے جہاں ہم نے تینوں پیس کٹھے لیں گے یہ والا بھی اور یہ والا جو آگے سلنا ہے تو جہاں پہ ہم نے اٹیج کر دیا تو ہمارا یہ والا بھاگ سل چکا ہے اب آگے کا بھاگ جہاں ہم نے پین لگائی تھی اب وہاں تک ہم اس کو سلیں گے اگر آپ رونگ سائٹ پہ سلنا چاہتے ہیں تو رونگ سائٹ سے بھی سل سکتے ہیں لیکن ہم رائٹ سائٹ سے اس لئے سلتے ہیں تھوڑی فنشنگ آتی ہے یہ دیکھئے ہم نے جے کیپ سل دی ہے تربان اور جے اس کی آئی ہے آگے کا پلہ پیچھے سے کیسے آ رہی ہے جے دیکھئے ایسے آ رہی ہے جے ہم نے سل دی ہے دونوں طرف لیکن جہاں ہمیں گائب دیکھ رہا ہے اس گائب کو کور کرنے کے لئے ہم جہاں کی سلائی بھی کریں گے تو ہم اندر سے ہی تھریٹ کو لگا لیں گے ایسے اٹیج کر لیا اب ہم اس کو اور اس کو جہاں تک سلیں گے جہاں تک گائب دیکھ رہا ہے سپیس دیکھ رہی ہے آپ کو جہاں سلیں گے اس کو بڑی بریکی سے سلنا ہے صفائی سے کہ اچھے سے فنشنگ آ جائے چین ہی پکڑنی ہے آگے کی ایسے پھر ادھر کی ایسے پھر ادھر کی ایسے ایسے سلائی لگانی ہے جہاں دیکھئے فرینڈ اتنی ہم نے سل دی ہے کتنی سلی ہے وہ ہم آپ کو بتا دی تے ہیں تین انچ جہاں سے لے جہاں تک تین انچ ہم نے سل دی ہے بیچ والا بھاگ جو بیچ میں بھاگ آتا ہے اس کو سلہ ہے اس کو سلنے کے بعد ہم پکا کر دیں گے نیچی کو جہاں پہ تاکہ جب بچہ پہنے تو باہر کو نہ آئے اب اس کو ہم کٹ دیں گے بند کر بلکل ریڈیو ہوگی اگر آپ کو لگتا ہے کہ جہاں سے تھوڑا سا اور سلنا چاہیے جو ہم نے سلا تھا کونے اس کو اور اس کو تھوڑا سا اور ملانا ہے تو ہم ملا سکتے ہیں جہاں سے تھوڑا تھوڑا زیادہ نہیں صرف اس کو attach کرنا ہے اور اس کو کیسے کرنا ہے وہ ہم نے thread شوڑا ہوا ہے اب ہم اس side کو اس side تو ہم سلا تھا نا تو اس side کو اور اس کونے کو تھوڑا ساملا دیں گے thread ہمارے پاس ہے اگر thread نیا لگ آئیں گے تو وہ دیکھ جہاں سے صرف اتنا ایک انچ ہم اور سلا کرتے گے ادھر ہم نے thread شوڑا ہے اس لئے ہم آپ کو بتا رہے تو ہم اس کو سیدھا کر لیں گے تھوڑا س جی والی چین تھوڑی سی ادھر آ لیں تا کہ finishing آ جائے بس اتنا س اتنا س س س س اس کی grace اور بڑھ جائے گی ایسے ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا سلا ہے زیادہ نہیں سلنا ہے زیادہ سلنے سے finishing نہیں آئے گی تو ہم نے کتنا سلا ہے آدھا انچ ایک انچ دکھاتے ہیں آپ دکھیں تھوڑا سا ایک انچ پوڑا انچ ہم نے اس کو سل دیا ہے اس سائیڈ کو ایسے ہی اس سائیڈ کو آدھا انچ سل دیں گے جہاں سے لے کے جہاں اتنا سا کور کار دیں گے پکا ہو جائے جو دیکھئے فرنٹ بن کر ایک اچھی لگ رہی ہے جہاں سے بھی آدھا انچ سلہ ہے جہاں ہم نے اوپر شوڑ دیا ہے نیچے سے آپ کو پتا ہے کیسے ہم نے سلائی کر دی ہے تو کیا دستار بن کر بہت اچھی لگ رہی ہے اس کو آپ اپنے بچوں کو پہن آسکتے ہیں پہنی ہوئی بہت سندر لگتی ہے آپ نے دیکھا ہے ویڈیو میں بچہ پہن کے کھڑا ہے اگر آپ کو اچھا لگا ہو ہمیں لائک سبسکرائب کریں آپ چاہیں تو جہاں پہ کچھ بھی لگا سکتے ہیں ایسے جو ہے سیفٹی پین ہماری سینٹر کی تھی یہ سینٹر ہے ہمارا اے بیک گردر کے پیچھے آئے گا اے بھاگ آگے آئے گا ایسے تو اس کو آپ بنائیے کچھ بھی لگائیے کھنڈا لگا دیجئے اگر سردار بچے ہیں تو کھنڈا لگا سکتے ہیں بیسے بھی کچھ اور بھی لگا سکتے ہیں جو آپ کا دل کرے تو بن کر یہ بہت سندر لگتی ہے آپ اپنے بچوں کے لیے بنائیے ان کو پہنائیے تین سے چار سال تک کے پانچ سال تک کے بچے کو آرام سے آئے گی تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کیجئے اور اپنے ویو ہمارے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل جس بھی کریشن کو آپ لائک اور سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیے ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے جہاں آپ نے بیو بتانا ہے ہمیں جہاں آپ کچھ اور کلگی لگا سکتے ہیں اور بٹن بھی لگا سکتے ہیں تو آپ لگائیے اور اپنے بچوں کے لئے بنائیے تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ پروجیکٹ میں کسی اچھے سے دیزائن کے ساتھ پروجیکٹ کے ساتھ تب تک ہمیں اجازت دیجئے بائی بائی